الحالات اللہتی لا یکرہ فیہ السومو وہ امور جن سے روزہ مکرو نہیں ہوتا بھول چوک سے کھاپی لینا روزہ کو توڑتا ہے نہ مکرو کرتا ہے نبی حریرہ انننبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نسیا فأکلا وشرب فلیتم صومہ فإنما اطعمہ اللہ وسقاہ رواہ البخاری حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا ہے اسے بخاری نے روایت کیا یعنی اب کوئی یہ نہ سوچے کہ چاہاں کھا تو چکے ہیں تو اور ہی کھا لیں نہیں جان کے کھانے سے پھر ٹوٹ جائے گا روزہ مسواک کرنے سے روزہ مکرو نہیں ہوتا انعامر ابن ربی آتا رضی اللہ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستاکو رواح البخاری حضرت عامر ابن ربیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے دیکھا کہ گن نہیں سکتا اسے بخاری نے روایت کیا ہے یعنی اتنا زیادہ آپ اپنا مساف رکھا کرتے تھے یعنی بار بار مسواک کرتے تھے اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور مسواک میں زائقہ بھی ہوتا ہے اپنا گرمی کی شدت سے روزہ دار سر میں پانی بہا سکتا ہے اس سے روزہ مکرو نہیں ہوتا حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رواہ ابو داود حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی نے کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ میں گرمی یا پیاس کی وجہ سے سر پر پانی بہا رہے تھے اسے ابو داود نے روایت کیا ہے یعنی اگر سکن کے ذریعے کچھ پانی اندر چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ مکرو نہیں ہوتا ایس لانگ ایس کہ آپ کے حلق سے نیچے کچھ نہ اترے روزہ کی حالت میں مزی خارج ہو یا احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹتا ہے نہ مکرو ہوتا ہے یعنی اس سے روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ مکرو ہوتا ہے قال ابن عباس و اکرمہ رضی اللہ عنہم اصاو مم ما دخلا و لیسا مم ما خرجا رواہ البخاری عزت عبداللہ بن عباس اور اکرمہ فرماتے ہیں روزہ کسی چیز کے جسم میں داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے جسم سے خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا ٹھیک ہے یعنی جیسے ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے یا انسان واشن جاتا ہے یا پھر جسم سے کوئی اور مادہ نکل آتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا سر میں تیل لگانے کنگی کرنے یا آنکھوں میں سرمہ لگانے سے روزہ مکرو نہیں ہوتا ہنڈیا کا ذائقہ چکنا تھوک نگلنا اور مکھی کے حلق میں چلے جانے سے روزہ مکرو نہیں ہوتا ذائقہ چک کے آگے کھانا نہیں یعنی چک کے تھوک دے تو اور بات ہے لیکن اگر اپنے موں کے تھوک ہے وہ اگر اندر چلے گئے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے مکھی مچھر وغیرہ بھی اگر گلے میں چلا جائے یا کوئی خاک وغیرہ روزہ دار گرمی کی شدت میں کپڑات پانی میں تر کر کے بدن پر رکھ سکتا ہے اس سے روزہ مکرو نہیں ہوتا قال ابن مسود اذا کانا یوم صوم احدکم فلیصبح دہینا مترجلا قال الحسن لا بأس بالسعوت للسائم ان لم يسل لا حلقه و یکتحل قال ابن عباس رضی اللہ عنہما لا بأسا ان يتأتع عمل قدرہ او الشی قال اطا رحمه اللہ یبتل ریقه قال الحسن ان دخل حلقه الزباب فلا شئی علی حسن عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو اسے تیل کنگی کر لینا چاہیے یعنی اپنا حال حلیہ درست رکھے حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں روزہ دار کے لیے ناک میں دوار ڈال لینے میں کوئی حرج نہیں بشرتے کہ حلق تک نہ پہنچے نیز روزہ دار سرمہ لگا سکتا ہے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ روزہ دار اہنڈیا یا کسی دوسری چیز کا ذائقہ چک لے تو حرج نہیں اس لئے ٹکپیسٹ کو بھی منع نہیں کیا جاتا حضرت اطا رحمہ اللہ نے کہا روزہ دار اپنا تھوک نگل سکتا ہے حضرت حسن نے کہا اگر مکھی روزہ دار کے حلق میں چلی جائے تو کوئی حرج نہیں اگر کسی پر غسل فرض ہو لیکن دیر سے اٹھے تو سہری کھا کر غسل کر سکتا ہے البتہ کھانے سے خول وضو کر لینا چاہیے حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رحمہ اللہ قال کنت انا و ابی فذهبت معاہ حتی دخلنا على عائشہ رضی اللہ عنہ قالت اشہد على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان كان لیصبح جنبا من جمع غیر احتلام ثم یسومه ثم دخلنا على ام سلم رضی اللہ عنہ فقالت مثل ذالک رواہ البخاری حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے والد حضرت عائشہ کے پاس آئے حضرت عائشہ نے بیان کیا میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے سبب سے نہیں بلکہ جمعہ کے سبب سے حالت جنابت میں صبح کرتے غسل کیے بغیر روزہ رکھتے بعد میں فجر سے پہلے غسل فرما لیتے پھر ہم دونوں حضرت ام سلمہ کے پاس آئے اور انہوں نے بھی یہی بات کہی اسے بخاری نے روایت کیا ہے ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں کھانا یا سونا چاہتے تو پہلے نماز کی طرح کا وضو فرما لیتے اسے مسلم نے روایت کیا یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین میں ایک سہولت رخصت ہے کہ اگر غسل میں تھوڑی دیر ہو جائے تو اس سے پہلے انسان وضو کر کے ضروری کام کاج کر سکتا ہے روزہ کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے بشرتے کے جذبات میں قابو ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز میرا جی چاہا اور میں نے روزہ کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے لیا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا آج میں نے بڑا غلط کام کیا ہے روزہ کی حالت میں بوسہ لے لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بتاؤ اگر تم روزہ کی حالت میں کلی کر لو تو پھر میں نے عرض کیا کلی میں کیا حرج ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کس چیز میں حرج ہے یعنی بوسہ لینے میں کوئی حرج نہیں اسے احمد اور ابو دعود نے روایت کیا ہے روزہ میں پچھنے لگوانا جائز ہے پچھنا کیا ہوتا ہے کپنگ جسم میں اس راہ کر کے چھید کے اس میں سے خون نکالتے ہیں کپس کو الٹا کر کے وہ بقاعدہ ایک طریقہ علاج ہے یا پھر ایک جونک ہوتی ہے تو وہ جونک کو مخصوص پوائنٹس پر لگا دیتے اور وہ وہاں سے خون سک کرتی اور وہ خون سے بر جاتی بعض اوقات اسی لئے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا بلڈ لینا ہے یا دینا ہے تو وہ روزہ کی حالت میں لے سکتے ہیں ڈائیبیٹیز کے مریض شگر بھی چیک کر سکتے ہیں پچھنے لگوانا دیکھیں سینگ سے بھی بعض اوقات وہ کرتے تھے پہلے زمانے میں اب تو بہت نئے نئے طریقے جسم میں درد وغیرہ کئی قسم کے امراض کا علاج ہوتا ہے ہوتا یہ ہے کہ ایک تیز دھار چاکوسہ ہوتا ہے یا کیا کہنا چاہیے اس کو تو اس سے جس جگہ سے خون لینا ہوتا ہے وہاں وہ اس طرح اس طرح کرتے ہیں پرک کرتے ہیں ٹھیک ہے پرک ہو کے تو وہ کٹ جاتی نا ہوتی جگہ پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ کپ لے کے صاف اس کو اس کے اوپر الٹا کر کے روک دیتے ہیں اور اس کپ کے پیچھے ایک سراخ ہوتا ہے جس کے ساتھ ایک پائپ سا لگا ہوتا ہے ایک مشین کے ساتھ لگتا ہے اس کے ساتھ اس کو پمپ کرتے ہیں تو وہ خون وہاں سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے وہ بہت زیادہ نہیں نکلتا بس تھوڑا تھوڑا نکلتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے یہ نیچر لکھا ہے علاج کے طور پر سوئی بلیڈ یا اس طرح کے ساتھ جسم کے کسی حصے سے خون نکالنے کو پچھنے لگوانا کہتے ہیں ٹھیک ہے انجکشن اگر ویٹیمنز کا نہیں ہے لگا سکتے ہیں انہیلر یہ اس کا سکتے ہیں کیونکہ انہیلر سٹامک بنی جاتا وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرکا و نتوبو الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ